آج میں بنا رہی ہوں گلکی کی سبجی اس کے لئے سب سے پہلے میں نے آئل میں پیاج اور ہری میرچی اور لیسن کو اچھے سے بھون لیا اس کے بعد میں نے گلکی کو کٹ کر لیا کٹ میں نے بینہ چھل کے اتارے کیا ہے تاکہ اس کی جو پوسٹک تا ہے وہ ختم نہ ہو برقرار رہے تو فرنڈز اس طرح سے آپ سبجی کو اچھے سے ملا لیں گے اس کو تھوڑا اچھے سے ملا لیں گے اس کے بعد میں ہم سوکھے مسالے ڈال دیں گے جو بھی آپ سوکھے مسالے ڈالنا پسند کرتے ہو جو بھی آپ پسند کرتے ہو اس میں کوئی بندہ نہیں ہے وہ آپ ڈال سکتے ہو میں تو کمی چیزیں ڈالتی ہوں تو میں نے ڈالا ہے اس میں حلدی دھنیا اور لال مرچ کیونکہ میں نے ہری مرچ اس میں ڈال دی تھی کافی تیش دی اس لئے لال مرچ تھوڑی کم ڈالی آپ بھی اپنے حساب سے اس میں مرچ ڈال سکتے ہیں یا نہیں بھی ڈال سکتے ہیں تو سرینڈ اس میں گرم مسالے ڈالنا نہ ڈالنا ہی آپ کی مرچی رہی تو سرینڈ میں نے گرم مسالہ نہیں ڈالا کیونکہ میں نے کافی ماترہ میں اس میں ہرا دھنیا دیسی دھنیا آج کل ٹھنڈ میں جو ہرا دنیا دیسی دھنیا کافی اچھی خوشو techno اللہ آتا ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا اب ڈالتے ہیں نامک اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اس کو ڈھک کے پکاتے ہیں اور جب یہ پک جائے گی تو پھر اس کو اچھا سے کچھ چل لیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا آپ نے یہ سبجی بنائی کائے کیے اور یہ سبجی کھانے میں بہت تیسٹی لگتی ہے یہ سبجی آپ اس طرح سے بنائیے ٹرائی کیجئے اور مجھے بتائیے کمنٹ باکس میں کیے کیسی بانی فرائنس اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند ہے تو پلیز سبسکرائب می چینل don't forget to subscribe